نماز میں آپ کو یقین نہیں کہ آپ نے تین رکعات پڑھی یا چار یا دو رکعات تو آپ کیا کریں گے اس میں حدیث میں ہم دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما بعد عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص شک کرے کہ دو رکعاتیں پڑھی ہیں یا ایک رکعات اب آپ ڈاؤٹ فل ہے دو پڑھے یا ایک کئی کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ نماز میں ٹھہرتے ہیں لیکن مائن سے فلپ ہو جاتا تو ایک کو اختیار کریں کیونکہ وہ یقین ہیں مطلب ایک پڑھے یا دو لیکن اٹلیس میک شور تو رہیں گا نا تو ایک تو کریں اور جب دو اور تین رکعاتوں میں شک کرے تو دو اختیار کریں مطلب اب دو اور تین میں آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کیا کریں گے دو مینیمم لیں گے میکسیمم لیں گے اور جب تین یا چار میں شک کرے تو تین کو اختیار کرے پھر باقی نماز پوری کریں اب آپ کو دیکھئے جب بھی بھی کوئی شک ہو رہا تو مینیمم لیجے میکسیمم نہیں آپ کو شک ہو رہا تین تو آپ دو لیں گے دو تو ایک تاکہ وہ ہم زیادتی میں ہو کمی میں نہ ہو مطلب ہماری نماز اگر ایکسٹرا بھی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایکسیپ کریں گے لیکن کم ہو گئی تو وہ تو خبول کیسے ہوں گی پھر سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے دو سجدے کریں سجدے صحف کریں گے کیونکہ یہ ایک مسٹیک ہو گئی تو اب آپ کیا ہے آپ سمجھے کہ آپ دو رکعات پڑے یا تین رکعات کو آپ جو بھی ہیں منیمم اس کو کریں گے اور اس کے بعد مکمل نماز کر کے دو سجدے صحف اس کے پاس سلام پھیریں گے جزاک اللہ خیرین کسیرہ سبحانک اللہ امی حمدکہ نشد اللہ الہ الا انتہان